تمام ایڈیوکیشن کے مطلق اپ ڈیٹ کے لیے پاک ایڈیوکیشن سی ایچ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم ایڈیوان ڈیئر سوینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز لاہور کے بارے میں جس نے اپنے ایڈمیشنز فائیف یئر اور فور یئر ایڈمیشنز میں نوٹیفکیشن کا جاری کر دیا ہے جس میں ایڈمیشنز اپن ہوئے ہیں اس میں جو ایڈمیشنز اپن ہوئے ہیں اس میں فائیف یئر پروگرامز میں ڈاکٹر آف فیزیکل تھراپی اور فور یئر پروگرامز میں میڈیکل لیب ٹکنالوجی، میڈیکل لیب ٹکنالوجی، میڈیکل ایمیجنگ ٹکنالوجی، ڈینٹل ٹکنالوجی، سپیٹ اینڈ لیکویج پیتھالوجی اوکوپیشنل تھراپی اور آپریشن تیتھر ٹکنالوجی تو یہ اس کے سارے پروگرامز اس میں جو سات پروگرامز آفر ہوئے ہیں ابھی اس میں تو یہ گورمنٹ سیکٹر کی یونیسٹی ہے اگر ہم اس میں الیجیبیلٹی کی بات کریں تو ڈاکٹر آف فیزیکل تھراپی فائف یئر پروگرامز میں آپ کی ایف ایسی پری میڈیکل اور آپ کے سکسٹی پرسنٹ باکس آپ کے جو ہے وہ ہونے چاہیے اور اس میں only پنجاب کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جو فور یئر پروگرامز ہیں اس کے لیے آپ کے پچاس پسنٹ ماتس آپ کے جو ہے اوپڈی ہونے چاہیے اور اس میں بھی پنجاب کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کسی اور سٹیٹی کے یا کسی اور جو ہے وہ پروینس کے سٹوڈنٹس اس میں اپلائی گیرہ نہیں کر سکتے اس کے لیے ایڈمشن کی کلوزنگ ریٹ سکسٹین دسمبر ٥٠١ ہے اور ان کی جو فرسٹ مایرت لیس لگے گی یہ ٥١٨ مایت سیمبر کو لگے گی اور ان کی جو فیصمیشن کی لاسٹ ٹٹ ہوگی وہ ٹو جنوری ہوگی اور ان کی سیکنڈ مایرت لیس جو ہے یہ فائب جنوری ٹو٢١ть ٹ١ٍ کو لگے گی اور اس کی فیصمیشن کی لاسٹ ٹٹ ناین جنوری ہوگی ان کی جو تھرڈ میرٹ لسٹ لگے گی یہ یارہ جنوری کو لگے گی اور اس میں فی سمیشنز کی جو لاسٹ ایٹ ہوگی یہ تھرٹین جنوری ہوگی اور جو کلاسیز سٹارٹ ہوں گی یہ سکسٹین جنوری سے ان کی کلاسیز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اور جو سٹورنٹس ہیں جو ہیں یہ اپلائی آن لائن کر سکتے ہیں اور آپ نے آن لائن سمیٹ فارم کے بعد آپ نے بائی ہینڈ پائنٹس اور پی آئیڈ میشنز پرسیسنگ فی سکول آف الائیڈ ہیل سائنسز میں سمیٹ کروانی ہے آپ نے آن لائن اپلائی کرتے وقت اور اس کے بعد یہ ان کی ویب سیٹس ہے جہاں پہ آپ جو ہیں وہ اپنے پروگرامز کے لیٹڈ سارا دیکھ سکتے ہیں کیا کہ آپ کو پڑھائیں گے یہاں پہ ڈی پی ٹی کے بارے فائی فیئر پروگرامز آگے اس کی انفارمیشنز جو ہے وہ ڈسٹرپشن لکھی ہوئی ہے باقی اس تمام پروگرامز کے بھی لکھی ہوئی ہے تو آپ سمپلی اس میں جیس جو ہے وہ سارا دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بات کیسے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو اپلائی آپ اس میں جو ہے وہ سمپلی آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آپ آن لائن اپلائی کے لیے نے اپنا ایک پیج دیا ہوا ہے جس میں سات پروگرامز انہوں نے شوک روائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنی ای میل دینی ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے دوبارہ پھر اگین ای میل دینی ہے اور کس پروگرامز میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے سمپلی ٹک کرنا ہے ڈی پی ٹی ون پہ ہے اس کے بعد میڈیکل ایمیجنگ ٹکنالوجی نمبر ٹو پہ ہے یہ اوپر جو ایسے نمبرنگ دی ہوئی ہے اسی کے سامنے آپ نے سمپلی ٹک کرنا ہے تو اگر آپ جو ہے وہ اس میں بی ایسی اپریشن ٹیٹر ٹکنالوجی میں کر رہے ہیں تو آپ نے سمپلی یہاں پہ کلک کریں گے سلیکٹ کریں گے پھر آپ نے اپنا نیم دینا ہے فادر نیم ڈیٹ اور برت اس کے بعد سیکس آپ نے انٹر کرنا ہے میل فیمل جو بھی ہیں اس کے بعد گومی سل ڈسٹیک بے فام نمبر ریلیجین اور ڈیول اگر آپ کی کوئی ڈیول نیش نیشنلٹی ہے یعنی کہ آپ یوکے کے بھی ریزیڈنس ہیں اور پاکستان کے بھی تو وہ بھی آپ نے لکھنی ہے ایدروائز نو میٹرک اور پاسنگ یئرز اور جو اس کے بعد میٹرک او لیول ٹوٹل مارکس کتنے تھے اس کے بعد میٹرک کے اپٹین مارکس کتنے لیے اس کے بعد میٹرک کہاں سے کیا انٹرمیڈیٹ کا سیم ان فارم نیشنلٹ کریں گے پھر آپ نے اپنے فادر کی گارڈین کی جو ہے وہ اکپیشن اور گارڈین آفیس اڈریز اس کے بعد کمپلیٹ میلنگ اڈریز وید کونٹیکٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے آل کونٹیکٹ نمبر ہوم آفیسیز یا سیل نمبر کے آپ نے سارے لکھنے ہیں پھر آپ نے ڈاکومیٹس کیا یہ اٹیچ کرنے ایک پی ڈی ایف کی فارم میں جس میں اٹیسٹڈ فوٹو کاپی آف میٹرک کے ریزلٹ کارڈ کی ہونی چاہیے ایف ٹیسی کے ریزلٹ کارڈ کی ایک پاسپورٹ سائیڈ پکچر اور اٹیسٹڈ کاپی چارٹر سائیڈ کے فارم انسٹیٹوٹ لاش اٹینڈیڈ اٹیسٹڈ کاپی آف ڈومیس سیل آپ کی ہونی چاہیے اور اٹیسٹڈ کاپی این ایسی یا بے فارم نمبر کے بے فارم آپ کا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ لے کے اور اس نے آپ نے سمپلی ان کے اون لائن ایمیٹو پی ڈی ایف کر لینا ہے تو ساری پکچر آپ کے پاس پی ڈی ایف فائل میں کنمرٹ ہو جائیں گی تو آپ نے اسی ترتیب سے ہی ان کی ترتیب لگا کے آپ نے جو ہے وہ سمپلی یہاں پہ اپلوڈ فائل کر دینی ہے اور آپ نے جو ہے وہ ایوییشن دی کیانڈیڈیٹس یہ آپ نے یہاں پہ نیم گیرا اور ڈیٹ ویرا یہ ساری لکھنی ہے اور آپ نے سمپلی سمیٹ کر دینا ہے تو اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فی ویرا سمیٹ کروانی ہوگی پانچ سو روپیہ جو پرسیسنگ پھی ہے یہ الائیڈ ہیل سائنسز کے اکاؤنٹ میں آپ سمیٹ کروائیں گے تو اس کے بعد آپ کا سمپلی اس میں جو ہے وہ اپلائی ویرا ہو جائے گا تو ایوپس کے یہ پرسیسنگ 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 پرسی کر دوں گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ بھی آپ نے ان کی پرسپیکٹس بھی یہی سے دیکھ لیں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ فارم اوپن ہو جائے گا اور آپ سپلی یہاں سے اپلائی کر سکیں گے آیوپسو کے آج کی ڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فوری ہوگی اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ حافظ